امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ای ویزا یا الیکٹرونک ویزا کے بارے میں ای ویزا کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ویزا پاسپورٹ پر نہیں لگایا جاتا بلکہ ایک آن لائن سسٹم کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا پرنٹ لے کے ٹریول کیا جا سکتا ہے دورانے سفر ای ویزا ایک الگ پیپر کی صورت میں اپنے پاس رکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو اکثر لوگ پیپر ویزا بھی کہتے ہیں گزشتہ دنوں ایران نے بھی پاکستانیوں کو ای ویزا دینے کا اعلان کیا تھا کافی دوستوں کی طرف سے فرمایشیں محصول ہوئی تھیں کہ میں ایران کا ای ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے تو فرنس پاکستان میں ایران کا ای ویزا شروع ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں ایران کا ای ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ کار وہی پرانے ویزے والا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جو ویزا آپ کے پاسپورٹ پر لگایا جاتا تھا تو اب وہ پاسپورٹ کی بجائے ایک الگ پیپر کی صورت میں ای ویزا کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا اگر آپ ایران کا ای ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایران کی ای ویزا کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن ہی ویزا اپلائی کرنا ہوگا اور جب آپ ویزا اپلائی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک اپلیکیشن فارم ملے گا جس کا آپ نے پرنٹ لینا ہے آن لائن ویزا اپلائی کرنے کے لیے ٹورسٹ ویزا اور ٹرانزٹ ویزا کے لیے دو ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں لنکس آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکریپشن میں مل جائیں گے تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ آن لائن ویزا اپلیکیشن فارم کیسے فیل کر سکتے ہیں آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو جب آپ ویزا آن لائن اپلائی کر لیں گے تو اس اپلیکیشن فارم کا آپ پرنٹ لیں گے اس پرنٹ لیوے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اپنا پاسپورٹ اور اپنے آئیڈی کارٹ کے ساتھ آپ کو اپنے قریبی ایرانی ایمبیسی یا کانسلیٹ جانا ہوگا وہاں جا کے آپ یہ چیزیں سبمیٹ کریں گے تو وہیں پہ آپ سے ویزے کی جو فیس ہے وہ بھی لی جائے گی عام طور پہ ای ویزے میں فیس آن لائن ہی ادا کی جاتی ہے ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ایران کے ای ویزے کے لیے ویزے فیس آپ کو ایمبیسی یا کانسلیٹ جا کے ادا کرنی ہوگی یعنی آپ کو ایمبیسی جانا پڑے گا وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ جمع ہوگا اس کے بعد چند دن بعد آپ کو اگین اسی ایمبیسی یا کانسلیٹ میں جانا ہوگا اپنا پاسپورٹ آپ وہاں سے کولیکٹ کریں گے اور پھر وہیں پہ آپ کو ایران کا ای ویزے دیا جائے گا جو کہ آپ کے پاسپورٹ میں نہیں لگایا جائے گا بلکہ ایک الگ پیپر کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک دفعہ ای ویزے جاری ہونے کے بعد آپ اسے آن لائن ایران کی ای ویزے کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو فرنڈ یہ طریقہ کار ہے ایران کے ای ویزے کا ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو اگر آپ ٹورسٹ ویزے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آن لائن ویزے اپلیکیشن فارم جو آپ آن لائن فیل کر کے اس کا پرنٹ لیں گے وہ چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کا اوریجنل پاسپورٹ آپ کا اوریجنل آئیڈی کارٹ اور بے شک ان کی کافیز بھی ساتھ لے جائیں تو یہ چیزیں آپ کو اپنے ساتھ ایران کی ایمبیسی یا کانسلیٹ لے کے جانی ہوں گی فرنڈ یہ تمام تر معلومات ایران کی اسلام آباد میں موجود ایمبیسی کو کال کر کے حاصل کی گئی ہیں اور جو لوگ بھی ایران کا ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ ایمبیسی یا کانسلیٹ جانے سے پہلے آپ بھی لازمی طور پر ان کو کال کر کے کنفرم کر لیں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومیٹ چاہیے اور آپ کو کس وقت ایمبیسی یا کانسلیٹ جانا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایمبیسی یا کانسلیٹ چلے جائیں اور وہاں وہ آپ سے کوئی نئی چیز مانگ لیں اور آپ کا ٹائمز آیا ہو جائے تو میں ایمبیسی کے جو کانٹیکٹس اور لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ ان کو بے شکال کیجئے وہاں پاکستانی سٹاف موجود ہوتا ہے اور وہ لوگ گردو میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں گے تو آپ کو معلومات مل جائیں گی